بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کو موبائل کی عادت چھوڑانے کا مجرب وظیفہ صرف ایک آیت کا حیران کن دم کر دیں جو کام ڈاکٹر نہیں کر سکتے وہ قرآن پاک کی ایک آیت موجزات دکھا دیں محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں آج ایک ایسا خوبصورت وظیفہ آپ کو بتانے والا ہوں جو ہر کسی کی ضرورت بن چکا ہے کوئی بھی بندہ ہو کہیں بھی ہو اس کو کسی بھی قسم کی اڈکشن ہو اڈکشن خواہ موبائلوں کی ہو خواہ برائی کی ہو خواہ کسی بھی چیز کی ہو خاص کر یہ موبائلوں کی اڈکشن اس نے تو ہر کسی کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے محترم دوستو اڈکشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی لط لگ جانا یا کسی چیز کا عادی ہو جانا جیسے سگرٹ کا عادی ہو گیا کوئی شخص اب جان ہی سگرٹ سے نہیں چھوٹ رہی اسی طرح کسی اور نشے کا عادی ہو گیا اب وہ جان ہی نہیں چھوٹ رہا آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اڈکشن ہو گئی ترہ ترہ کے نشے میں لگ گئے ہیں ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہیں سگرٹ پی رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے نشہ کر رہے ہیں بے ہیائی کے کاموں میں پڑ رہے ہیں بری عادتوں میں لگ گئے ہیں اور خاص کر کے موبائل جان نہیں چھوٹ رہا یہ ساری عادتیں موبائل ہی کی وجہ سے بچے کے اندر پائی جاتی ہیں محترم دوستو جب موبائل کی جان چھوٹ جائے گی آہستہ آہستہ یہ عادتیں بھی اس بچے سے دور ہوتی چلی جائیں گی تو موبائل آپ چھوڑانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی عادت آپ اپنے بچے سے چھوڑانا چاہتے ہیں تو محترم دوستو یہ آج کا عمل بتائے گے طریقے کے مطابق آپ کر لیں پھر دیکھئے گا آپ کے بچے میں یا کسی میں بھی بچے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اولاد کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے جس کی اندر بری عادت پائی جاتی ہے چاہے وہ کوئی بھی عادت بری ہو آپ اس عادت کو اس عائد کے ذریعے چھوڑا سکتے ہیں محترم میرے بھائیوں اور میری بینوں آج اس دور کے اندر بچوں میں ایسی ایسی عادتیں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے والدین پریشان ہے چھوٹے تو چھوٹے بڑوں کے اندر بھی ایسی عادتیں پائی جاتی ہیں جو بندہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے تو محترم دوستو آپ یہ عمل کریں گے چند ہی دنوں کے اندر دیکھیں گے ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ حزوجل جو عادت آپ چھوڑانا چاہیں گے وہ عادت نکلتی ہوئی نظر آئے گی محترم دوستو بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف آپ نے توجہ سے سن لینا ہے سب سے پہلے یہ سن لیں کہ آپ نے اس عمل کو سات دن تک کرنا ہے کوئی ناغا نہیں ہونا چاہیے اور وہ آیت کریمہ کون سی ہے جو آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے ربی نہیں پڑھنا بلکہ ربی با کو لمبا کرنا ہے کیونکہ آگے یا ہے محترم دوستو آپ اگر اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں اپنے اندر سے کوئی عادت نکالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس آیت کریمہ کو صبح اور شام ایک سو بار پڑھنا ہے پانی کی اوپر دم کر کے پی جانا ہے اپنے اوپر بھی پھونک مار دینی ہے اپنے اوپر بھی دم کرنا ہے اگر آپ کسی کیلئے یہ کرنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے یا کسی کے لیے بھی آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس آیت کریمہ کو صبح اور شام تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اس شخص کی اوپر بھی دم کرنا ہے اور پھر پانی کی اوپر دم کر کے اس کو کسی طرح پلا دینا ہے مسلسل سات دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے ابھی چند ہی دن گزریں گے ریزلٹ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ حزوجل اس شخص سے عادات بری عادتیں جو بھی عادت جس سے آپ کو مسئلہ ہے وہ عادت انشاءاللہ حزوجل نکلنا شروع ہو جائے گی اور اس کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ حزوجل